اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کیا ہوں چکن چلی ویڈ گریوی بہت ہی زبردست اگر آپ نے میرے پین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن کی دبائیے اور پلیز شیئر کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو یہ میری بچپن کی ریسپی جب میں کھانا مرانا سٹارٹ کیا تھا تب میں یہ ریسپی بناتی تھی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک وک پین میں میں نے ٹو ٹی بیل سپون آئل لیا اور اس پر میں نے کچھ ویجیٹیبلز یعنی گرین کیپسکم یعنی شملا میرز گرین چلیز جیولین کٹ اس میں میں نے جو سیڈز ہیں ریموو کر لیے تھے اور یہ انین کو میں نے کیوبز کٹ میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو میں نے شیلو فرائی یعنی سٹر فرائی کیا سوری اور ایک منٹ کے لیے اور اسے ایک الگ بٹن میں نکال کے سائیڈ میں رکھ لیا بس اور اسی وک پر میں نے ٹو سے ٹری ٹی بل سپون آئل لیا ون ٹی بل سپون چاپ گارلک یعنی لہسن اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ہاف کیجی چکن بولنیس تھی سٹریپس میں کٹی بھی اس کو میں نے اچھے سے کلر چینج کرنا ہے اسی میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا چکن کا پانی ڈرائی بھی ہو جائے اور چکن بھی فرائی ہو جائے اب یہ چکن کیوب ہے یا چکن پاورڈر جو آپ کے پاس ہو وہ شامل کرنا نہیں ہے تب بھی یہ بہت اچھی بنتی ہے اس کے بعد آپ اس کو مکس کیجئے اچھا سا ہے اب یہ سویا سوس ہے ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا سوس یہ چلی فلیکس یعنی کٹی بھی لال مرچ اگر زیادہ کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ سپائسی ہوگی میں پاس یہ براؤن شوگر تھی ون ٹی بل سپون آپ چاہے تو وائٹ شوگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں پاس ہوت سوس سراشا سوس ہے آپ چاہے تو چلی سوس بھی کر سکتے ہیں اور یہ گرین آنین یعنی ہری پیاس کا گرین پارٹ اور وائٹ پارٹ مکس ہے اس کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے اب اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے اس میں ونیگر یعنی سرکہ شامل کیا اور جو آپ نے یہ ویجز اسٹر فرائی کی تھی وہ اس میں شامل کی اس کے بعد آپ اس میں ہاف کپ یا جو بھی آپ گریوی رکھنی ہے ووٹر یعنی پانی اس میں شامل کرنا ہے میں نے ہاف کپ سے زیادہ سزادہ شامل کیا تھا اور یہ بلاک پی ederim کروں ایک ون ٹی سپون بھر کر یہ تل کا تھیل جو آپ کو ون درم اس میں شامل کرنا ہے اور یہ کون فلورا ٹوٹے بل سپون میں نے ہاف پانی میں گھول لیا تھا اور اس کو میں نے تھکنس کے لئے گھاڑا کیا اور اسے تھوڑ دو تین منٹ کے لئے میں نے کک کیا تاکہ کون فلورا کا جو کچھا پانا ہے وہ کک ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل تیار ہے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے یہ بعد میں خود اتنا زیادہ تھکنس کی طرف گھاڑے کی طرف ہو جاتا اور یہ میں نے ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ اسے سرف کیا تھا یہ بہت زبردست بنتا ہے ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اگر میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے اللہ حافظ